سامین آج کی اس ویڈیو میں بات کر لیں گے برج جدی ماہ جون دوہزار بیس سامین ایک طرح سے یہ اچھی بات ہے کہ اس ماہ آپ کا ساتوہ یعنی محبت کا گھر قوت میں آ گیا ہے کیونکہ اس وقت ان معاملات پر توجہ دینا بہت ضروری ہے اس ماہ لگنے والے دونوں گرنوں آپ کی رومانی زندگی پر اثر انداز ہوں گے چنانچہ خاصی الچل مچے گی پانچ تاریخ کا چاند گرن آپ کے بارے یعنی روحانی امور کے گھر میں لگے گا ارچاند گرن آپ کے تعلقات پر اثر انداز ہوتا ہے یہ والا بھی ہوگا تعلقات کی ازمائش ہوگی عرصے سے دھبے ہوئے جذبات حبل کر باہر آئیں اور آپ کو اینے ٹنڈا کرنا ہوگا محبوب کی زندگی میں رونما ہونے والے غیر معاملی واقعات اس آزمائش کی وجہ بن سکتے ہیں رومانی روحانی امور میں بھی اکار پچھاڑ دیکھنے کو ملے گی اس گرن کے برہرازت اثرات مریخ اور اتارت پر پڑھیں گے گر کے آلات میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے گر میں تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اتار پر پڑھنے والے اثرات کے نتیجے میں آپ کے صحت کے معاملات میں تبدیلیاں رونما ہوگی جائیکار یعنی دفتر و غیرہ میں بھی اٹا پٹھا دیکھنے کو مل سکتی ہے کال لیول کے تعلیم یعنی تعلیمی منصوبوں میں تبدیلیاں کرے اکیف تاریخہ سورج گرن بھی آپ پر شدید اثرات منتب کرے گا شاید اس کے اثرات پچھلے گرن سے زیادہ شدید ہوں گے آپ سب اسے محسوس کریں گے تاہم جدی کی ابتدائی تواری پیدا ہونے والے زیادہ شدت سے محسوس کریں گے یہ آپ کے ساتھ میں یعنی محبت کے گھر میں لگے گا اور ایک بار پھر رومانی تعلقات کی آزمائش کرے گا جیون ساتھی کو اپنے مالی امور میں غیر معاملی تبدیلیاں کرنا پڑے گی ایک بار پھر جذباتی و نفساتی سطح پر آپ کا موت سے سامنا ہوگا گبرانے کی ضرورت نہیں یہ صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ زندگی مختصر ہے وقت ضائع مت کرو اور اوپر والے نے سب کام کے لیے دنیا میں بیجا ہے اس میں لگ جاؤ اکیس تاریخ کے بعد آپ کو اپنی مسروپیات میں کمی کر دینی چاہیے لیکن دونوں گرنوں کے ایام کے دوران خصوصی طور پر صحت کو اس تاریخ کے بعد زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی اور اٹائیس تاریخ کے بعد خاص طور پر غالباً آرام سب کے لیے بہتر ثابت ہوگا تاہم درست خوراک پیٹ کا مساج اور اچھی جذباتی اور سماجی صحت بھی اس زمین میں مددگاہ ثابت ہو سکتے ہیں عبادت اور مراقبہ بھی فائدہ مند ہوگا عبادت اور مراقبہ بھی فائدہ